الیکشن کاؤنڈاؤن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے سیاسی جماعتوں نے اپنی کمر کس لی ہے سوال ہمارا یہ ہے کہ عام انتخابات میں اقتدار کا ہما کس کے سر بیٹھے گا عبدالقیم صدیقی صاحب بلدیاتی انتخابات میں تو تیر چل گیا ہے سن میں کیا کہیں گے عام انتخابات میں کیا ہوگا نہیں دیکھیں یہ تو آپ بلکل اس طرح سے پوٹری کریں گے جیسے میں علم النجون کے اوپر آپ کی رائے میں لیکن سیاست جو ہے وہ بظاہر تو لگتا ہے ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ایک سٹرانگ ہولڈ ہے سن لیکن کل کو کیا حالات بنتے ہیں وہاں پہ سیاسی اتحاد کیسے بنتے ہیں کچھ انڈرکرنٹ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ جی ڈی اے کے اور وہاں پہ کیا معاملات ہوتے ہیں ایم کی ایم کا وہاں پہ کیا رول بنے گا جو چس کے ساتھ لائنسیز میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی ابت کے ساتھ آہستہ آہستہ آہیں گے لیکن بظاہر تو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت رہی ہے اور سٹرانگ ہولڈ ہے ان کا وہاں پہ تو بظاہر لگتا ہے لیکن اپسیٹس ہوتے ہوئی پاکستان کی سیاست میں بہت سارے اپسیٹس ہوتے ہیں ایسا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ عام انتخابات میں کسی ایک جماعت کو اکثریت ملے گی کرنٹ پولٹیکل سیچویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے یا پھر مخلوط حکومت بنے گی کہاں پہ سندھ کے اندر یا پورے اوورال نیشنل لیول کے اوپر نیشنل لیول پہ نیشنل لیول کے اوپر دیکھیں نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ پچھلے کتنے دو تین انتخابات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ماں سوائے شاید مسلم لیگ نون کو ایک سمپل میجورٹی تھی لیکن اس کے بعد سے جو ہے وہ آلائنسز کے ساتھ ہی حکومت رہی ہے وہ خواہ نواز شیف صاحب کی پیشلی پیپلز پارٹی کی ہو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہو تو یہ تمام جو ہے مختلف آلائنسز کی طرف اور ہماری پولیٹیکس کے اندر جو ریجنل پولیٹیکس ہے وہ زیادہ طور کے اوپر بڑی ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہم اس طرف جائیں گے کہ پوسیبلیٹیز کیا ہو سکتی ہیں یہ بالکل وہی بالی بات ہے کہ اندازوں کی بنیاد کے اوپر کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ٹو کرنے والی بات ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہیں وہ ہمارے الیکشن کے اندر کس وقت کیا تبدیل ہوتی ہیں مطلب ماضی میں ہم دیکھیں کہ بینزی بھوٹو صاحبہ کا ایک بیان چھبا تھا چھوٹا سب بالکل جنگ میں ایک کولم خبر چھپی تھی لیا کے اندر انہوں نے کتاب کر کے کسی پنجابی کو ہم کیسے پرائیم نیسٹر مان لیں تو بہت اگلے دن جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن تھا وہ پنجاب کے اندر پی ایم ایل اینڈ سویپ کر گئی تھی بہت ساری چیزیں اور فیکٹرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف طرح سے افیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی پولٹکس کو تو اب دیکھنے والی بات ہے کہ سندھ کے اندر کیا بظاہر سندھ میں بڑی پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نظر آتی ہے لیکن اس کے بعد پنجاب کے اندر جائیں تو دوہزار اٹھارہ کا آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود پی ایم ایل اینڈ جو ہے وہ ایک بڑی اکسریت پارٹی تھی لیکن اس کے بعد جہاز چلا اور پھر اب وہ جہاز کس طرف چلے گا ایک یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی لیکن وہ سٹرانگ ہولڈ جو ہے پیپلز پاکستان تحریک انصاف نے جو گراؤنڈ لی تھی اس گراؤنڈ کے بعد جو ہے وہ اس کو ریگن کرنا پی ایم ایل اینڈ کے لیے ظاہر ہے اب جو ایڈڈ کالیٹی ہے پی ایم ایل اینڈ کے پاس کہ ان کی مین لیڈرشپ وہاں موجود ہے اورگنائزیشن کے اوپر انہوں نے کافی توجہ دی ہے اور ان کے پاس امیدواروں کی بھی کمی نظر نہیں آتی ہے تحریک انصاف جس نے گراؤنڈ گین کی تھی اور وہ ووٹر جو ہم کہا کرتے تھے کہ شاید پی ایم ایل اینڈ کو ڈیمیج کرے گا الٹا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ تھا ووٹ بینک اس نے اس کو ڈیمیج کیا تھا تو اب پنجاب کے اندر جو ہے واپس پیپلز پارٹی کی اس طرح سے آمد تو بڑی مشکل نظر آتی ہے اب پنجاب کے اندر بھی مختلف تین چار قسم کی آپ کو جو ہے وہ صورتحال پلٹیکلی نظر آتی ہے جہاں پہ تحریک استحقام پارٹی ہے پھر اس کے بعد پی ایم ایل اینڈ ہے پھر پاکستان تحریک انصاف ہوگی اور پھر ایک اور فیکٹر ہے وہ مذہبی تنظیموں کا ہے تو اس میں دیکھنے والی بات آئے گی پنجاب ہی اصل میں جو ہے وہ مین بیٹل گراؤنڈ ہے حالبتہ کے پی کے اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک مکس سیناریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کوئی ایسی پولٹیکل پارٹی نظر نہیں آتی ہے کہ جس کے بنیاد پہ کہیں کہ اس کو کوئی جو ہے وہ سمپل میجورٹی بھی شاید لینے کی وہ پوزیشن کے اندر ہو لیکن پھر اس کے بعد کہ الیکشن اور الیکشن کے دوران میں کس طرف کیا ہوا چلتی ہے کون سے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں حالات جو ہیں وہ سونگ ہوتے ہوئے نظر ہیں ٹکا